کی حدیں قائم نہیں ہیں اور جہاں حدود اللہ قائم ہیں وہاں براکات ہیں سب سے بڑی برکت ہی ہوگی کہ اللہ تعالی اس قوم کو مالا مان کر دے گا نبی الاسلام کے ایک حدیث ہے حَدٌ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لَهُمْ مِنَ يُمْتَرُ أَرْبَعِينَ السَّبَاعِن جس سرزمین پر جس ملک میں وقت کا حاکم اللہ تعالی کی ایک حد قائم کر دے تو اللہ اتنا خوش ہوگا اتنا راضی ہوگا کہ پوری زمین پر اگر چالیس دن تک رحمت کی بارش برسے اس بارش کے نتیجے میں زمین کتنی نیمتیں اگلے گی کتنے باغار شاداب ہوں گے اور کتنی فصلیں پیدا ہوں گی چالیس دن تک پوری زمین پر رحمت کی بارش برسے کیا اس کے نتائج ہوں گے اللہ تعالی اس سے بڑھ کر اس قوم کو مالا مال کر دے گا جس قوم کا حاکم اللہ تعالی کی ایک حد قائم کر دے ایک چور کا ہاتھ کٹ دے ایک زانی کو سنگسار کر دے کیونکہ تحمد لگانے والا کسی پاک باز مرد پر یا کسی پاک باز عورت پر تحمد لگانے والے کی پشت پر اسی کوڑیں مار دے یا کسی شرابی کو پکر کر اس کی پشت پر اسی کوڑیں مار دے اس ایک حد تنفیذ پر اللہ اتنا راضی ہوگا کہ اس قوم کو اس قدر نواز دے گا کہ چالیس دن تک اس زمین پر رحمت کی بارش برسے اس بارش کے نتیجے میں کتنی نعمتیں حاصل ہوں گی اور زمین کتنے خزانیں اگلے گی اللہ اس سے بڑھ کر اس قوم کو مالا مال کر دے گا اور اس قوم کو نواز دے گا تو آج اقتصادی استحکام کے لیے حدود اللہ کی تنفیذ ضروری ہے یہ بربریت نہیں ہے یہ پر حکمت اللہ کے فرامین ہے حدود اللہ کا نظام جو حاکم قبول کر کے نافذ کرے گا یقیناً وہ آفیت کی زندگی بسر کرے گا اسلام کی تاریخ اس کی شاہد عدل ہے جن حکومتوں میں جن عدوار میں اللہ کی حدیں قائم ہوئیں اللہ اس کے رسول کے عوامر کی سجی تنفیذ ہوئیں وہ براکات سے مالا مال ہو گئیں اللہ تعالی نے ان کے عدوار میں شہروں کو تو کیا جنگلوں کو بھی امن و سکون سے بھر دیا ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے اپنے کتاب میں ذکر کیا ہے عمر ابن عزیز کا دور جو عدل کا دور تھا حدود اللہ کی تنفیذ کا دور تھا اللہ عرد کے رسول کے عوامر کی تنفیذ کا دور تھا اس دور کا ذکر کیا ہے کہ شہروں میں تو امن قائم ہی تھا جنگلوں میں بھی ایسا امن قائم ہو گیا کہ چرواہیں بکیوں کو چرتا چھوڑ کر بے فکر سو رہے ہیں انہیں کسی بھیڑیے کا خوف نہیں کسی جانور کی تسدرادی کا خوف نہیں ہے کہ ہمارا حاکم حاکم عادل ہے ہمارا حاکم اللہ کے نظام کو خائم کرنے والا ہے ہمارا حاکم اللہ اور اس کے رسول کے عوامر کی تنفیذ کرنے والا ہے اور ایسا دور ہو تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ امن بھی دے گا آشتی اور سکون بھی دے گا چنانچہ ایک روز ایک چرواہ اسی طرح سو رہا تھا اٹھا تو دیکھا کہ ایک بھیڑیا اس کی بکری پر تسدرادی کر چکا ہے اس کو چیر پھار چکا ہے وہ چرواہ رونے لگا بکری کے نقصان پر نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر جنگل سے شہر کی طرف بھاگا کہ شہر میں کیا خبر ہے کیا انخلاب ہے جو پہلے شخص سے ملاقات ہوئی کہ شہر میں کیا ہو گیا کہ ایک بھیڑیا میری بکری کو چیر پھار کے چلا گیا تو اس شخص نے خبر دی کہ آج امیر مؤمنین کا انتقال ہو گیا جب تک وہ موجود تھے ان کی زندگی قوموں کے لئے رحمت ہوتی ہے ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے شہروں میں چنگلوں میں امن الرسلام تی قائم فرما دیتا ہے جو حاکم اللہ اور اس کے رسول کے عوامر کی تنفیذ کرے جو حاکم بخیضہ چیک کرے کہ میری مملکت میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی